شبانکر مشرا جنرلیسٹ ہے ویسے تو یہ آج تک کے لیے کام کر چکے ہیں اور بھی شاید کسی اور نیوز پورٹلز کے لیے بھی کام کر چکے ہیں خیر یہ ساتھ میں انسٹیگرام اور یوٹیوب پہ انڈیپنڈنٹ کرییٹر والا کام بھی کرتے ہیں اور میں بھی انہیں فولو کرتا ہوں کام تو یہ اچھا کرتے ہیں افکورس اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انسٹیگرام پہ میں نے بھی انہیں فولو کر رہا ہوا تھا تو میرے وہ فیڈ میں آگئی وہ ہوتی ہی نا اس کو نیوٹرلائز کرنے کا اچھا کام اس میں ہوا ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں بلکل یہ ایکسپیکٹیشن کے الٹا کام ہو گیا خیر میں ویڈیو سٹارٹ کر دیتا ہوں ویڈیو کے تھروں ہم بات کریں گے تیس سال کے عمر میں اگر آپ کے تیرہ ملین فولوور ہو جاتے ہیں آپ چار کرون کا اگر یہ بھی گوگل میں سہی ہے چار کرون کا آپ گھر خرید کے لگاتے ہیں تو دنیا کو آپ سے انسپیریشن لینی چاہیے یہ کہنا چاہیے کیار اس کی طرح بنو لیکن میں ریال لائف سٹوری بزاتا ہوں آپ کو میرا ایک دوست ہے بیہارگا ہے وہ اور اس نے اینا ایٹی اگرطلا سے پڑھائی کری ہے پہلے وہ اینا ایٹی جہی کی تیاری کر رہا تھا اس میں اچھا کانسا ٹائم لبتا ہے اچھا بریلینٹ بندہ تھا بہت مہنت گری اس نے سی ای سی دپارٹمنٹ سے تھا تو افکورس ایٹی جو بھی ہے اس کی اور اچھے لیویل کا انجینئر ہے انجینئر بھی آسکر بہت لیویل کے ہو گئے پروبیلی اس کی جو سیلری ہے وہ بھی ڈیرڑ دو لاکھ پر منت ہے تو ایسی ہی اسے کانورسیشن ہوئی کسی دن مل کے بات چیت ہوئی ایک لمبے ٹائم کے لیے اس کے ساتھ ڈسکشن ہوا جس میں اس کی ایرٹیشن صاف دکھائی دے رہی تھی کیوں کیونکہ اس کے ساتھ ایک سکول میں اور بھی بچے پڑتے تھے اس میں ایک بچہ تھا جو بہتی سرارتی تھا گندہ تھا حرکتیں کرتا تھا پیٹتا تھا آس پاس کے لوگوں کو اب انسان جب آئی ٹی جائی یو تیاری کے لیے نکلتا ہے انجینئرنگ کرتا ہے تو اس کا ٹائم ہے نا وہ گھر سے کافی کٹ ڈاؤن رہتا ہے سکول میں تو وہ موسیلی گھر کے آس پاس ہی رہتا ہے اب اس بیچ دوہزار سولہ میں بیہار میں ہوئی تھی الکوہل بین اور جو میرا دوست تھا جب وہ اپنے گھر گیا اس بندے کو اس نے دیکھا جب بہن ہو جاتی ہیں چیئے پھر وہ بیچ میں ایریٹیٹ ہو کے بولتا کہ بھائی اس سے تو ہم یہی کام کر لیتے تو زیادہ بہتر تھے اس حساب سے تو یہ بھی انسپریشن ہونا چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو یہ کونٹنٹ کریٹرز ہیں جو دوسرے کے لسٹ کو یوز کر کے کونٹنٹ کریٹ کرتے ہیں میں بڑا ہی تھوڑا سا روڈ لگے گا لیکن جو ہے تو ہے اگر وہ انسپریشن ہو سکتے ہیں جو سماج کو ہرٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں تو یہ بھی انسپریشن ہی ہو سکتے ہیں اور یہ چارکر روڈ والی چیز جو آئی ہے گھر والی شاید اس سے زیادہ کا ہے ایک چیز جو بہت ہی کومن ہو گئی ہی سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز انفلوینچرز وہ آکے اپنی سیلری اور انکم اس کو بریک کرتے ہیں کچھ لوگ تو اس لئے کرتے ہیں کیونکہ جب وہ بریک کریں گے تو ان کا بیجنس اسی سے بڑھے گا لیکن جو باقی کے لوگ ہیں وہ اپنا ٹوڑا جمع رہے ہیں بہت ہی زیادہ اوور ریٹڈ ہے یہ چیز میں دونوں ہی فیل میں گھوسا ہوں کچھ تو میں نے ایسے دیکھے جو ایسے بول رہا ہے کہ بھائی سی ایو سے زیادہ کما لیتا ہوں میں ایک کمپنی کی بھائی کیسی باتیں کرتے ہو تم یوٹیوبر ہو انفلوینچر ہو اس کا کام ہوتا ہے کیمرہ بزنسمن پیسے والا بندہ ہے اس کا کام ہی پیسے سے ریلیٹڈ ہے کسی بھی چھوٹے شہر میں چلے جاؤ سب سے فیمس پنساری ہوگا اس کا ترنوور ہی مہینے کا کروڑا کا ہوگا لیکن وہ کبھی کسی کے کو بتاتا نہیں ہے یوٹیوبر کو اٹھا کے لاتے ہو کمپیر کرتے ہو بھائی کمپیر کرنا ہے تمہیں اپنے ٹاپ یوٹیوبر کو کمپیر کرنا ہے تو پھر بھی کرو امبانی سے کرو اڈانی سے کوئی بھی سوشل میڈیا انفلوینسر اچھا کام کرے اور اگر اسے ٹوڑا مارنا ہے تو اپنے کام پہ ٹوڑا مارے پیسو پہ ٹوڑا مار ہوگے تو بہت لوگوں کے پیچھے رہے جاؤ گے ایک خبر آتی ہے کہ انجلی اروڑا کا ایم ایم ایس آیا ہے اب یہاں سے جو سٹوری چلتی ہے وہ اسکرپٹیڈ سٹوری ہے میرے حساب سے میرا انیلیس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ویڈیو لیک ہوئی جو ہوا وہ سہی ہے غلط ہے وہ میرے کو نہیں پتا وہ پولیس کا کام ہے لیکن یہ جو ویڈیو میں سٹوری بتائی گئی ہے انجلی اروڑا دوارا وہ سکرپٹیڈ سٹوری ہے اس کے ملٹیپل ایگزامپل اس پورڈکاسٹ میں ہی ہے جیسے ایک دکھاتا ہوں میں آپ کو جب میں لککپ میں گئی مرے کو پتا لگتا ہے کہ کچھ ویڈیو میرا موف کر کے ڈیپ فیک ویڈیو جس پہ میرا چہرہ لگا کر نیچے میرا نام لکھ کر اس کو کافی زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے تب میں جب آئی تو میری فاملی نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی مجھے ایک پریس کانفرنس میں اس چیج کا پتا لگا کہ میرا کوئی سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو رکھا ہے MMS انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنی MMS کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی تو میں نے ان کو دیکھا انہوں نے کہا سکپ کر دو تو میں نے بول دیا can we skip this question بہت ہی سمائل ویم میں کہ مجھے لگا ہوتا رہتا ہے یہ سب تو ٹیکنالوجی ہے انٹرنیٹ ہے تو سب کچھ کریں گے ایسا ہو سکتا ہے آپ کی کسی ٹائپ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی اور آپ اسے بولو کہ leave it انسان کام کا چھوڑ کے سب سے پہلے اسی پہ دھیان دے گا چاہیں کتنا ہی اپنے آفیس میں بولایا ہم چاروں گئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھیڑ ہے لائن لگی ہوئی ہے تو تم بیٹھو دس منٹ میں میں چلتا ہوں ساتھ میں درشن کرا کے لے کر آتا ہوں اچھے سے بڑیا درشن کرا کر لائے اوپر بہرو بابا جی کے پاس بھی لے کے گئے وہاں سے نیچے لائے چائے وائے پھلائی ناشتہ ناشتہ کروایا پھر انہوں نے بولا اب جاؤ سپیشل درشن بھائی یہ نوٹس کرنے والی چیز ہے اوپر کی سوری تھی وہ سکرپٹیڈ ہوئی تھی یہاں پہ سکرپٹیڈ نہیں ہوئی دوسری چیز کا پتہ چل گیا بھائی سپیشل درشن سپیشل درشن کیا ہوتا ہے آپ کی ٹانگ میں چھوٹ ہے آپ دیویانگ ہو یا پھر آپ کوئی ایسے پرسن ہو جس کو سیکیورٹی تھرٹ ہے نہیں ہو تو پھر کیوں سپیشل درشن ایک ڈی ایس پی صاحب کو تو اتنا خلی ٹائم ہے چلو اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ بھائی پولیس سیکیورٹی بھیج دیتا ہے لیکن ڈی ایس پی صاحب خود گئے تھے اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں یہ خود بول رہی ہے میں ہم سب نے ساتھ میں کھڑے ہوگے ایک پچھر کلک کی اور میں نے اس کو اپنے انسٹا کی سٹوری پر پوسٹ کیا تو انہوں نے ان کا فیس اٹھا کر وہ چیز اس پر لگا دی اور میں لک اپ کے بااد ویشنو دے بھی گئی تھی اور وہ لک اپ کے بااد کی فوٹو ہے اور یہ ویڈیو جب میں لک اپ میں تھی تب سیکنڈ ویگ میں یہ سب چیزیں چالو ہو گئی تھی میرے فرینڈس نے بتایا کٹرا گئی تھی لک اپ کے بااد اور لک اپ کے ٹائم پر ویڈیو وائرل ہوئی لیکن جب لک اپ کے بااد میں کٹرا گئی تھی تو فوٹو کچھائی وہاں سے فوٹو اٹھا کے ڈال دی ٹائم لائن ہی غلط ہے سیلف کونٹر اڈکشن ہے اسی لئے میں نے کہا رہا تھا کہ یہ سکریپٹڈ سٹوری ہے کون سا لینگ کون سا ویڈیو لیگ ہوئی میرے کو تو بی ٹرو کوئی لینا دینا نہیں لیکن یہ جو پوڈکاسٹ ہے نا یار یہ اس لئے پوپولر ہوئے تھے کیونکہ اس میں ہم ریالیٹی کی باتیں کرتے ہیں یا تو یہ کروس کوسشننگ کریں کیونکہ یہ پوڈکاسٹ جیسے کوئی اچھی چیزیں آتی ہے نا ان کی ایمیج کو بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں ان کی کریڈیو لیٹی کو بہت زیادہ ہرٹ کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اپنے اندر جذبہ آنا چھئے اور کام کرنے کی امیدیں قائم ہونی چھئے یہ گھسے پٹے ڈالوکس ہے ہماری ایک بہت ہی اچھی خاصی part of generation خراب ہوئی ہے ایسے اور بھی بولیوڈ کے ڈالوکس ہیں آپ کو ایسے آس پاس لوگ دیکھیں گے جو ریپیٹ کرتے ہیں ان ڈالوکس کو انسان کیا ہوتا ہے نا پارٹی میں ڈرنک ورنگ کر کے ایسے ڈالوکس مارتا ہے ڈرنک میں سوٹ بھی کرتا ہے آپنا سٹریس ریلیز کر رہا ہے لیکن ریال لائف میں مارنا شروع کر دو وہاں کام خراب ہے بھائی پھر آپ سکلز سے بھاگ رہے ہو ہرڈ ورک سے بھاگ رہے ہو سفر دیالوگس کا سارا لیتا ہے کہ آج یہاں پر گئی ہوں کچھ بچھے پیپس آگا سپورٹنگ کو گئی یہ آرٹیکل چھپ گیا تب بہت مطلب انجوائے کر رہی تھی میں کبھی پیسے دیں پیپس کو میں کیوں دوں گی پیس پیس کو پیسے نہیں نہیں ہوں چھپانے کے لے ائرپورٹ لوگ نہیں نہیں سچ بتاؤ نہیں نہیں کبھی نہیں پیپرا جی کیا ہوتا ہے انڈیپنڈنٹ فوڈوگرافرز ہوتا ہے جیسے یوٹیوب ہے کوئی فیمس سنگر ویڈیو ڈالے گا تو اس کی ویڈیو چلے گی اس کو پیسہ کمے گا وہاں سے یوٹیوب سے بھی اور سپانششل اگر آئے سے لیکن اگر کوئی نیا سنگر یوٹیوب پر اپنی ویڈیو ڈالتا ہے تو اس پر وہاں ایڈ رن کرتا ہے تو ایک سنگر وہاں پر پی کر رہا ہے ایک سنگر وہاں پر کمار آئے ہوتا ہے پیپرا جیو والا سسٹم بھی وہی ہے ایسی ویڈیوز جو میں ایک آج دکھا دیتا ہوں یہ تو یہنے چاہیے پیسے تو وہاں سے کمائیں کہ جن کے پاس زیادہ ویوز نہیں ہوتے جن کو پی آر کرانی ہوتی ہے اور وہ موسیلی میل سنگے اچھا یہاں پر ایک بات میرے کو کرنی تھی میں انگلیش نام یوز کر لیتا ہوں کرسٹین کوئی لڑکی ہے اب اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا سینیریو کریئٹ ہو جاتا ہے اب اس کو کیا کرنا چاہیے آپ بہار آؤ جو سچائی ہے جو بھی ہے وہ بتا دو اور اس کے لئے سٹینڈ لو کیونکہ اگر کرسٹین کی کوئی بھی ویڈیو لیگ ہوتی ہے چاہیے وہ اس لیے ہے یا نکی ہے یہ کام سارے کرتے ہیں اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے لوگ سگریٹ دارو کے بارے بتا دیتے ہیں کہ ہاں میں پیتا ہوں میں نہیں پیتا جبکہ جتنے لوگ سگریٹ دارو پیتے ہیں اس سے جادہ ہی سٹریندھ ہے ان لوگوں کی جو یہ گھڑتے ہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چیزیں اچھی سے جائیں گی چیزیں سکریپٹن نہیں ہوں گی ویسا ہوا نہیں معاملہ ٹوٹلی پلٹ گئے یہاں تو ایمیج کو واش کرنے کی کوشش کری گئی اور اگر اگر ایمیج کو واش کرنے کی بجائے ایک پرپر سٹانس لیا جاتا تھا پھر جو کمنٹس میں لوگ بہت ہیٹ دیتے ہیں اٹھٹی سی دی باتیں کرتے ہیں لنک کہاں ہیں یہ سب وہ چینج ہونے لگ جاتے ہیں بھائی اسی بات پر میں آ رہی تھی کوئی انسان اگر اس انڈسٹری میں نہیں آیا ہے اس کو کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک بڑی میجر پرولم ہے میل کے ساتھ بھی ہے فی میل کے ساتھ بھی ہے اگر میں سکلز کے بیسیس پہ لوگ کو دس سے لے کے ایک تک ایک ریٹنگ دیتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے پانچ کے نیچے والوں کو ایمپلوئیمنٹ نہیں مل رہے جبکہ ملنی چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھائی اگر انسان میں نو آٹھ ساتھ چھے یہ اچھی خاصی ریٹنگ ہے ان کی سکلز کی تو انہیں نوکنی نہیں مل رہی تو پرولم کہاں آ رہی ہے سکلز کی کمی ہے کچھ لوگوں کا تو ورطا بھی وہ ہوتا ہے کہ انہیں سیکھنا ہی کچھ نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اچھیو کرا ہو تاکہ جو پیرنٹس ہیں ان کی سوچ بدل سکے جو سوسائٹی ہے اس کی سوچ بدل سکے جیسے ایئر فورس نیوی اب تو ہر جگہ لڑکی پہنچ چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر ہم ان کی جگہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں گے جسے جو آدمی ہے یا جو لوگ ہیں ان کے لسٹ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم ویمن ایمپاورمنٹ کو ہنڈر کر رہے ہیں تو جو پروم لڑکیوں کے کمانے میں دکت کر رہی ہے اس کا ہنڈرنس تو آپ خود ہو اگر یہیں پہ ہی سبانکر مشراجی نے کنھی ایئر فورس کی مہیلہ کو بٹھا رکھا ہوتا تو لوگوں کو کتنا بڑھیاں موٹیویشن ہوتا کتنی ویمن ایمپاورمنٹ ہوتی خیاری اس پوری ویڈیو کرنے کا پرپاس یہ ہی تھا کہ انجلی اروڑا اگر پوپولر ہوئیں تو اس کا ریزن کیا تھا آپ کو پتا ہے اب جو سٹینڈنگ سیچویشن ہے جو آج کی سیچویشن ہے اس کے حساب سے بھی اگر آپ کھل کے سچائی کے ساتھ لوگ سے بات چیت کرنے کو تیار ہو تب بھی سب کچھ ہو گیا ہے تب بھی آپ سوسائیٹی میں ہیٹ کی بجائے ریسپیکٹ کم آ سکتے ہو کیونکہ جو لوگ ہیں اس میں دس بیس پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو الٹیشی دیئے گالیاں دیتے ہیں بینا بات کے لیکن اس میں 80% 70% لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی تاریف کریں گے لیکن انہیں موقع بھی تو دو